بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائن بابیلم میں خوش آمدید سامائن تفاصیر میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب اپنی کشتی کو جوتی پہاڑ پر ٹھہرایا تو کشتی کا وہ حصہ کھولا جس میں پرندے تھے آپ نے کوئے کے واپس نہ آنے پر کبوتر کو یہ جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ پانی نے زمین کو کس قدر تباہ و برباد کر دیا ہے اس وقت آپ کو خوشک جگہ درکار تھی کبوتر گیا لیکن اسے زمین کا کوئی خطہ نظر نہیں آیا اس لیے وہ زیتون کا ایک پتہ اٹھا کر واپس آ گیا حضرت نو علیہ السلام نے پتے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ پانی کم ہو گیا ہے زیر آب ہے جس سے درخت نمودار ہو گئے ہیں چند دن بعد اسی کبوتر کو پھر بھیجا گیا تو وہ اپنے پاؤں کیچڑ سے بھر کر واپس آ گیا آپ نے اس کے پاؤں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ پانی زمین میں جذب ہو چکا ہے لیکن اب یہ زمین خوشک نہیں ہوئی حضرت نو علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو سبز توک پہنا دیا وہی توک کبوتر کی خوشبختی کی خبر دیتا ہے اور آپ نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا کی بحوالہ تفسیر روح البیان جل نمبر پانچ سامین ہمیں بہت سی حدیث اور فقہ سے یہ بات ثابت شدہ ملتی ہے کہ گھروں میں پرندے پالنا جائز ہے بشرتیہ کہ ان کے کھانے پینے ان سردی گرمی بارش سے حفاظت کا مکمل انتظام کر دیا جائے سی بخاری شریف کی حدیث نمبر اکسٹھ انتیس ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ شریف لائے اور فرماتے ہیں اے ابو عمیر پرندے نے کیا کیا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے کا احوال پوچھا سمین اگر پرندے گھروں میں پالنا منع ہوتا یا جائز نہ ہوتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر میں رکھنے سے منع فرماتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھر میں رکھنے سے منع نہیں کیا اسی طرح ابو دعود میں حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کبوتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سر اقدس کے اوپر منڈلانے لگا اور وہ اپنی زبان میں کچھ پول رہا تھا کہ کسی صحابی نے اس کے گھونسلے میں سے انڈے اٹھا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کر کے اس بات کی تصدیق کی تو ایک صحابی نے اقرار کر لیا کہ اسی نے انڈے اٹھائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جاؤ وہ انڈے گھونسلے میں واپس رکھ گیا سامین ان حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے اور ان کو ستانا ناجائز ہے اسی لئے بہت سے لوگ پرندوں اور خاص طور پر کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں اور گھروں میں پالتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خیال رکھنے والوں اور کھلانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں لیکن پرندوں کو ستانے تنگ کرنے بوکھا رکھنے اور اضاو تکلیف دینے کی سخت ممانت ہے اس سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ دکھی ہو کر اپنے رب سے ایسا کرنے والے کے لیے بددعا کر دیں گے سامین ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے اپنے اکیلے پن اور تنہائی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جوڑا کبوتر پال لوں سامین کبوتر خدا کو یاد کرتے ہیں کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے انہیں پسند کیا اور فرمایا کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے مکین ہمیشہ جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں سامین حاصل بحث یہ ہے کہ گھروں میں کبوتر پالنا موجب برکت ہے اور ان کو ستانا تنگ کرنا عزا دینا ممنوع ہے سامین باب علم پر ایسی ہی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باب علم سبسکرائب کریں اور پاس دیئے گیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں باب علم کی ویڈیوز لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ